اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اپنے مذہبان اشرف راہی کے ساتھ ناظرین والہی میں جو پروگرام مائی ٹاون مائی پرائیڈ کے تحت جگہ جگہ پر منائے گئے ہیں جو پروگرامز منقر کیے گئے ہیں اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں منسپل کمیٹی ٹنگ مرگ میں جہاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے منسپل کمیٹی کے ایگزوکیٹیو آفسر میسٹر نوید صاحب سے کہ ٹنگ مرگ اور گل مرگ کی بیفٹیفکیشن کے لیے کیا کچھ اددامات اٹھائیں جائیں گے آگے اور کیا کچھ پولانس رکھے گئے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے منسپل نوید صاحب سے سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید ہے مائی ٹاون مائی پرائیڈ کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ نے کیا پولانس یہاں کے خاص کا ٹنگ مرگ کے حوالے سے آپ نے کیا پولانس سبمیٹ کی ہے جیسے جیسے گارمنٹ کا انشیٹ ہی ہے میری شاہ میرا شہر ہی ہے ہم کہیں گے می ٹاون مائی پرائیڈ اس کے طرح جیسے ٹنگ مک کا جو ہمارا ٹنگ مک کا جو ہمارا ٹنگ مک کا ایک ٹوریسٹ سپورٹ ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ ٹوریسٹ سپورٹ ہے جو ٹوری انڈیا کا ٹوریزم یا ٹوریزم کو اٹریک کرتا ہے تو اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس وقت گارمنٹ کا ایک پولیسی تھا کہ مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ تو ہر ایک کنسرنڈ جو ٹاؤن تھے ان کو ایک پلانس دینے تھے اور ایک آن ڈا بیسز اف ڈاوز پلانس وہ پلانس اپروو ہو جائیں گے تو فنڈنگ جتنا بھی گارمنٹ کا ہوگا تو وہ ہمارے پلان کے حساب سے ہی ہوگا تو ہمارے کچھ پلانس تھے جیسے ہمارا سیٹی بیوتیفیکیشن پلان تھا جو ٹنگ موار اگر بلما کے حوالے سے ہم نے دیا ہوا ہے سٹی لائیولیوڈ پلان ہے جیسے آپ میرے جانتے ہیں نیشنل ارون لائیولیوڈ مشن ایک چل رہا ہے جس کے تحت گریب لوگ جو بھی ہوں گے ان کو cover کیا جاتا ہے different schemes کے تحت تو اس میں کتنا coverage ہوا ہے اور کتنا اور coverage کرنا ہے اس پلان کو formulate کر کے ہم نے دے دیا ہے تو سمارٹ سٹی وینڈنگ پلان ہے جو ہمارا street vendors کر رہتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تنگ مگ میں اور یا گل مگ میں ہر جگہ vendors ہیں کچھ illegal vendors ہیں کچھ legal بھی ہو سکتے ہیں کچھ street vending act کے تحت cover کیے گئے ہیں اور کچھ ابھی تک cover نہیں کیے گئے ہیں کئی کئی لوگوں کا ایسا ہے کہ انہوں نے vending cards لا کے دوسری دن court سے stay لے آئے ہیں تو وہ بھی cases چل رہے ہیں تو accordingly street vending ایک جگہ identify کی جائے گی ایک وینڈنگ کے لیے تو اس کے علاوے ایک اور وینڈنگ کا ہمارا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو اس کو مادے نظر رکھتے کے لیے water actives کا وینڈنگ ہے ہمارا ہمارے sanitary napkins کا ایک وینڈنگ machines یا ہمارے polythines کو replace کرنے کے لیے اس کا alternative کے لیے تو وینڈنگ machines کو انسٹال کرنا وہ بھی ایک ہمارا plan اسی میں انکلوڈ کیا گیا تھا other than street vendors plan تو ہمارا ایک جیسے آپ جانتے ہیں ٹوریزم کا ایک plan تھا ٹوریزم کا ہمارا جو plan وہ بھی formulate کر کے دے دیا گیا in concentration with the tourism department تو اس کے بعد most important جو چیز ہمارے جی آپ جانتے ہیں کہ مطلب mobilization کا جترہ بھی municipal committees ہوتے ہیں یا councils ہوں گے تو ان کا جو asset ہوتا ہے their asset creators or asset generators یہاں پر ہمارے پاس کچھ hotels ہیں کچھ restaurants ہیں اور اس کے علاوہ 120 لگ بگ shops ہیں جن کا rent وغیرہ ہوتا ہے تو asset mobilization کا جو ہمارا plan ہے جاتے کہ ہم اپنے finances وغیرہ کیسے بڑھا پائیں گے تاکہ ہم government پر burden نہ بنیں تو جہاں تک تنگمہ کا سوال ہے تو تنگمہ کا ابھی بھی surplus ہی ہے جانتے کہ اگر ہم چاہے گے تو ہم اپنے asset سے salaries وغیرہ employees کو دے سکتے ہیں تو government کا funding بھی properly رہتا ہے تو کچھ development کے اور بھی کچھ چیزیں تھی جو formulate کرتے کامیٹ کو دے دی گئی ہیں تو آگے دیکھیں کہ جتنا funding ہوگا تو ہمیں تنگمہ اور گلما کو beautiful منانے نے پہلے ہی کہا بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں جو آج moving ڈیڈا وغیرہ چلا رہے ہیں ان کے لیے ایک land identify کرنا یہاں پر بہت بڑی رکاوٹ آ رہی ہے مارکمہ جنگلات کی کیونکہ یہاں پر جتنی بھی land ہے جہاں پر ہم development کریں construction کرنے کی کوشش کریں وہاں پر overall land جو ہے مارکمہ مارکمہ جنگلات کی ہوتی ہے تو جنگلات کی طرف سے وقت پر نہیں ملتی ہے لوگوں نے ایک demand لکھائی تھی کہ مارکمہ جنگلات سے آپ higher level پہ ہی tie up کیجئے تاکہ development میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے مارکمہ جنگلات کی کوشش کریں گے ہمارے پاس یہاں پر کچھ جگہوں پہ land ہے کچھ جگہوں پہ illegal occupants ہیں تو ہم ان کو ہٹا کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک particular patch of vending zone منایا جائیں جہاں سارے street vendors legal طریقے سے اپنے livelihood کو meet out کر سکے تو ابھی forest کا جو issue آ رہا ہے ہاں بلکل یہ صحیح ہے تو ہم نے بھی ریجنل 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 سے بھی take up کیا ہوا ہے ہم ان سے maps وغیرہ مانگے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ جتنا state land میں accommodate ہو سکتے ہیں تو state land میں accommodate کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ within town اور جہاں تک forest land کا تعلق ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو higher authorities نے decision لینا ہے وہ secretariat level کے decision سے کہ کیسے allot کی جائے گی کیسے کی جائے گی اور کس طریقے سے کر کے لیکن ہمارا یہ ہی جانتا رہنا چاہیے بائی two thousand forty three مارچ ہم انشور کروائیں گے کہ street ویڈننگ سے لیے particular ویڈننگ زون یہاں ٹنگ مگ میں بن جائے گا تاکہ یہ بھی اپنے livelihood کو پورے طریقے سے meet out کر سکے thank you so much تو ناظرین یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ executive officer municipal committee ڈنگ مرگ ڈنگ مرگ